السلام علیکم ویلکم ٹو می بنیل مجلب چینل ارفان چودری اس Nook میں ہوں ارفان چودری رسالانین ایسا ñP Ourof Manager الیدر کچھ لوگ کو اس کا نہیں پتا ہوتار کچھ لوگ بہت زیادہ محمتی ہوتے ہیں بہت زیادہ طیلانٹیڈ ہوتے ہیں نمازے بھی پڑھتے ہیں اور بھی اچھے کام کرتے ہیں لیکن نبقی سوکر رسالانین ایساہ superpower of management اور پر تیم کا نہیں پتا ہوتار کیونکہ یہ جو پاور آف ٹیم ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو ایک ٹیچر ہوتا ہے نا اسے ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت اچھا ٹیچر ہے ڈاکٹر ہوتا ہے نا اس کے میں سارے پیشنٹ جا رہے ہوتے ہیں اور بھی ڈاکٹرز ہوتے لیں کہ اسے کیونکہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ اچھا کرتے ہیں اسی طرح ہی ہمارے آفیس اگر ہم کوئی آفیس کے امپلائے وغیرہ ہے کام کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا بہت بہت اچھا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے پاور آف ٹیم کا کیونکہ ایک چھوٹے سی سب سے پہلے ایک زیادہ ایکزیمپل دوں اگر میں بہت ہوں اور میں اپنے آفیس کے اندر ہی ٹھیک نہیں ہوں میری کوئی جو بات کرنے کا میتھڈ ہے جو میں نے اپنے ٹیم منیجمنٹ کرنی ہے وہ ہی نہیں میری ٹھیک تو میں نے جو میرے باہر اتنے زیادہ پروڈیکٹس ہیں جو لوگ ساتھ میں مقابلہ کرنا ہے وہ میں کیسے کروں گا پہلے میں گھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں باہر جا کے لوگوں کو ایک ساتھ ڈیل اچھی کروں گا اسی طرح اسی طرح ہمیں پاور آف منیجمنٹ پاور آف ٹیم کا پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ بہت زیادہ کیونکہ کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ سب کا بھلا میں اس کے اپنا بھلا کر رہے ہوتے ہیں ہم نے سب کے ساتھ سے کوئی لینک نہیں ہوتا اس طرح کے لوگ نہیں بنا ہم نے ہم نے دیکھنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلا ہی کیسے کی جائے کیونکہ یہ جو پاور آف منیجمنٹ ہوتی ہے اگر ہم یہ پیچھے والی اگزیمپل کے ساتھ تھوڑا ریلیٹ کر رہتا ہوں اگر میں نے ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری تیسری فیکٹری پہ جانا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں سب کو میں خود اکیلے ہی دیکھتا رہا ہوں مجھے پوری پوری اس کے لئے ٹیم رکھنی پڑے گی پوری اپنے جی ایمز رکھنے پڑے اپنا سیکٹری رکھنا پڑے گا پھر مجھے اس کے ساتھ ڈیلنگ اچھی کرنی پڑے گی کیونکہ جب ہم اپنے نیچے والوں کو خوش رکھتے ہیں کام سارا انہیں نہیں کرنا ہوتا ہے جس مہنے سے کام کرتے ہیں ہم اسی مہنے سے پھر اٹھتے ہیں اگر ہم نے چھوٹے چھوٹوں کو ہمی خوش رکھا ہم اپلائے ہیں اگر ہم نے انہیں نہیں خوش رکھا تو ہم آگے کیسے جائیں گے اس چیز کو سوچنا ہے اسی طرح اگر ہم گھر میں اپنی گھر میں دیکھیں اپنے بہین بھائیوں کے ساتھ کیسے ہم نے اچھی طرح سے جاننا ہے ہمارے اگر فیملی ہمارے چوچ ان کے ساتھ 함께 سروائف کرنا ہمیں سب چیزیں صادسトミー لے کے چلنی ہے ہمارے مائنڈ آپ نے دیکھو گا ہم کئی بار نہ کئی بار ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کیا وہ نہیں اچھا یہ بہت اچھا ہے یہ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح ہے وہ ٹھیک ہے میں لیڈر بن رہا ہوں میں نے دیکھنا کہ میں کیسا ہوں میرے اندر کون سی زیادہ خوبی ہے کون سی کم خوبی ہے میں نے کیسے دونوں کو درمیان میں لے کے چلنا میانہ روی سے لے کے چلنا ہے ان چیزوں کو میں نے خود نوٹ کرنا ہے خود لے کے چلنا ہے ہے کیوں اگر میرے چھو کرٹایکو اور ایک دو ہی اگر پاکسن تباہ ہوتا ہے تو میرے بھی ساتھ تباہ کرنا ہے میں تباہ تباہ ہوتے ہوں میں تباہ ہوتا ہے ساتھ تباہ ہوتا ہوں میں بھی ساتھ تباہ ہوں اسی طرح ہی ہیں آپ کے اپنے المفاد ترست ہوتے ہیں میرے مفاد مپس اکال اور چلھ رئی۔ اپنا انکالب اچھایا گیا لوگوں کو اس کا پتہ چل جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس کروڑا روپیہ ہے کروڑا روپیہ ہے آپ کے پاس اور ایک وہ بندہ جس کے پاس ٹیم منیجمنٹ ہے وہ کامیاب ہے کیونکہ اسے مارکیٹ میں جب وہ جائے گا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا یار اس کی منیجمنٹ اچھی ہے ٹیم منیجمنٹ اچھی ہے یہ ایماندار بند ہے اسے پتہ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے وہ بندہ کبھی بار نہیں کھا سکتا وہ کامیاب بزنس میں بھی کامیاب ہے اور دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہے اور جو لوگ ہیں اس کے ساتھ ملے دیولنے والے ان کے ساتھ بھی کامیاب ہیں وہ بھی کہیں گے یار بزنس کے علاوہ ہٹ کے آؤ ملتے ہیں آپ تو بہت اچھے ہو یار آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے یہ چیزیں ہم نے نوٹ کرنی ہے کیونکہ جس کے پاس کروڑا روپیہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہم نے نوٹ کرنی ہے اسے ڈیلنگ کرنی ہے اس کے اخلاق اچھا ہے اس کی ہر چیز اچھی ہے کیونکہ بہت زیادہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو چاہ رہے ہوتے ہیں میں آگے نکلتا جاؤں نکلتا جاؤں یہ کامیاب نہ ہو یہ کامیاب نہ ہو پھر وہ اتنا زیادہ آگے جائے نہیں سکتا کیونکہ اس کی سوچ ہر طرف جا رہی ہے ہم نے اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ ہر چیز پہچان لیتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے اسے آدھے سے زیادہ علم آ جاتا ہے اسے یہ پتا چل جاتا ہے یا اس چیز کا مجھے بلکل نہیں پتا اس میں میں نے پنگا لینا ہی نہیں ہے اسے میں نے ٹچی نہیں کرنا دیان وہ کام ہے وہ ہوتا جاتا ہے یہ بھی آدھا علم ہے انسان کو یہ پتا چل جانا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں آتا اسی طرح اس سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ اگر ایک بندہ مشہور ہے نا یا میرا ایک میرے کزن کے ساتھ اچھا تعلق ہے نا وہ مجھے اچھے طریقے سے ہی ملے گا لیکن مزہ تب ہے جب وہ میرے ڈرائیور کو بھی اچھے طریقے سے ملے میں ایک پارڈی میں جاتا ہوں مجھے بہت مجھے ایک پروٹوکول میر رہا ہے مجھ سے سب کھانے کا پوچھ رہے ہیں کھاروال لے رہے ہیں سیلفیے لے رہے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں میں واپس جب گھر جانے لگتا ہوں گاڑی میں آگے بیٹھتا ہوں میں ڈرائیور سے پوچھتا ہوں کیا آپ سے کھانے کا پوچھا ہے کہے نہیں مجھے 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 تو کسی نے بھی نہیں پوچھا یہ یہاں سے بندے کا پتہ جلتا ہے کہ اس کی کتنی پرسنالیٹی ہے وہ جو بندہ ہے جس نے مجھے ایزا گیسٹ بلایا ہوا تھا وہ اس کی سوچ کہا تھکیا ہے وہ کتنی پریفرنس دیتے ہیں اپنے چھوٹے بندوں کو جو اس کے پوچھ میں چھوٹوں conheتے ہیں جن کے پاس اتنی پیسے نہیں ہوتیں یا جن کے پاس اتنی سوچ نہیں ہوتی میں کہتا ہوں غریب وہ ہے جس کی سوچ نہیں ہے جس کی سوچ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہاتھ مارکے کہیں نہ کہیں اپنا دماغی یوز کرکے کہیں نہ کہیں اپنی سوچ یوز کرتے کئی کم سونے لوگ بارہ گھنٹے سوتے ہیں وہ چار گھنٹے سوئے گا باقی ایفرٹ کرے گا وہ اس سے بھی آگے نکل جائے گا جو لوگ اس سے پہلے آگے ہیں کم عمر میں وہ زیادہ کامیاب ہو جائے گا کیونکہ اس کی ایک سوچ بن گئی ہے اور اس پر ایفرٹ کر رہے ہیں اور اس سے ٹیم منیجمنٹ کا جسے پتہ ہے ٹیم منیجمنٹ میں جن کے لوگ سے کام کیسے لینا ہے میں نے ٹیم کو ہینڈل کیسے کرنا ہے میں نے میانہ روی کیسے لے کے چلنی ہے میں نے سب کسا اچھا سلوک کیسے کرنا ہے کیونکہ اگر ہم آرٹیفیشل بنیں گے آرٹیفیشل کچھ دیر کے لیے بن سکتے ہیں زادی دیر کے لیے نہیں بن سکتے ہیں اسی طرح ہم اپنی عادت ہی اگر اچھی بنا لے تو ہمارا دین میں بھی سوا ملے گا دنیا میں بھی اچھا سروائیب کر کے چلے جائیں گے اسی طرح ہی اسی طرح ہمیں ٹیم منیجمنٹ لے کے چلنی ہے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے بے شخواہ ہم سے وہ چھوٹا ہے یا ہم سے وہ بڑھا ہے عہدے میں یا عیج میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے دین ہم دیکھنا کہ ہم بہت ایزیلی کامیاب ہو جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت جلدی کامیاب ہو جانا ہے دیر لگتی ہے سٹیپ ہے سٹیپ جو جاتا ہے اللہ تعالی کی ذات جتنے امتحانات لے لے کے آپ کو امپر بھیجتی ہے پھر نیچے اترنے نہیں دیتی اتنے جلدی وہ بندہ ناکام نہیں ہوتا ہے اتنے جلدی لوگ اس سے رائے لینے کے لیے پھر آ رہے ہوتے ہیں یا آپ نے کام کیسے کیا مجھے آئیڈیاز دو یا آپ نے یہ بزنس کیا کیسے کیا آپ نے یہ ٹیم منیجمنٹ مجھے سکھاؤ وہ آپ کو آپ سے بھی لیکچر لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہی اسی طرح ہی ہم نے اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھنا اپنے آپ کو بیٹر بنانا ہے ٹیم منیجمنٹ اگر بہت ضروری ہے باقی ساری افٹ پچھے والوں کی ہوتی ہے اگر آپ انہیں خوش رکھیں گے آپ کا کام اچھا ہوگا جہاں سے آپ نے کام پکڑا ہوگا وہ بھی خوش ہوں گے وہ آگے بھی جس کے ساتھ ملیں گے وہ کہیں گے اس کنسٹرکٹر کو دو یہ کام وہ بہت بیسٹ کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مرے اپلائے میں انہیں خوش رکھا ہوگا ہے اسی طرح آج کے بعد آپ بھی آپ کو بیسٹ کرو گے پار آف ٹیم منشمنٹ کے بارے میں سیکھ جاؤ گے اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جاؤ گے اللہ حافظ ٹیک شیئر